نمسکار میں ہوں پرشاند کٹھارے آج خلاصہ ہوگا بہلا کی اجلی لاش کا کیسے مردے نے کھولا لور کلر کا راز خوش اڑا دینے والے وہ دیڑ منٹ بھی ہوں گے جب پی جی میں لڑکی کا مڈر کیا گیا گلہ کاٹ کر لڑکی کی ہتھیا کرنے والا وہ کون ہے قتل سے پہلے کیا کوئی اپنے قاتل کا نام بتا سکتا ہے تو ایسا ایک شہر میں ہوا ہے اور بتائیں گے کانگریز کے نیتا کے قتل کے لیے کیسے قاتلوں نے بنایا پلان فرم ہاؤس میں خونی خیل کا راز بھی ہوگا فاش اس گھر میں محلہ کی جلی ہوئی لاش ملتی محلہ کی کلہاری سے وار کر کے ہتھیا کی گئی تھی اس کے بعد گدہ رکھ کر لاش کو چلایا گیا کیسے مردے نے کھلا سائیکو لوور کلر کا راز یہ کھلا سا خوش اڑانے والا ہے کلہاری سے محبت کا مرد سنگھ رولی میں سن کی آشک کا انتقام بے وفائی کی سزا موت مردے نے کھولا لور سائیکو کلر کا راز عشق محبت پیار ان ساری باتوں نے اس گھر میں دم توڑ دیا اس گھر میں ایک محلہ کی جلی لاش ملی تھی محلہ کون تھی اس کا پتہ لگانے میں پولیس کی ٹیم کو مشقت نہیں کرنی پڑی لیکن ہتھیارہ کون ہے اس کا پتہ لگانا پولیس کے لیے آسان نہیں تھا لیکن کہتے ہیں نا مردہ آپ نے گناہ کی گواہی خود دیتا ہے تو اس کیس میں بھی ایسا ہی ہوا محلہ کی لاش کو اس کے گھر میں جلایا گیا تھا یعنی کہ ہتھیارہ محلہ کا جان پہچان والا شخص ہی ہو سکتا تھا سنگھ رولی کا چترنگی تھانا پولیس اس کیس کی تفتیش کر رہی تھی بس آئی گاؤں میں یہ دل دہلا دینے والی واردات گھٹی قتل کا دوسرا کلو تھا محلہ کو جلایا گیا تھا پوسٹ موٹم ریپورٹ سے خلاصہ ہوا کہ پہلے کلہاری سے محلہ کے ہتھیا کی گئی اس کے بعد لاش کو جلایا گیا اب ہتھیارے کو دیکھئی آروپی گڑا یادو جس نے محلہ کی ہتھیا کی ہے اس قتل میں انتقام ہے ایک سن کی آشق کا بدلہ ہے لاش کو جلا دیا تھا اور اس کے پاؤں اور ایک ہاتھ جو ہے پچے ہوئے تھے باقی سب لبھر جل گیا تھا اور وہاں پہ ایسا کچھ انفلیمیبل مٹیریل بھی نہیں ملا نہ کوئی مٹی کاتے نہ پیٹرول نہ کچھ ایسا اور بڑا ہی کلین تھا سین آف کریں تو یہ کہیں گئی صاف طرح سے انگید کر رہا تھا کہ جو بھرتکہ ہے وہ بڑے ڈرسٹ میں جو ہے اس نے اندر آنے دیا ہے نشاورف گڑیا جس کا نکاح ہوا پھر تلاق اس کے بعد نشا کی زندگی میں گھڑا یادا واقعہ لمبی لمبی باتیں اور ملاقاتیں ہونے لگی لیکن اس بیچ آروپی پریمی کا کہنا ہے کہ اسے نشا اگنور کرنے لگی اسے شک تھا کہ وہ کسی آرنے کے ساتھ بھی جو ہے باتچیت کرتی ہے اس اس میں جو ہے وہ اپنے ساتھی رامگری بیادوں کے ساتھ اس کا آروپی کا نام ہے گڑڈا یادو پورف گڑڈا یادو بھی اس کو بولتے ہیں وہ اپنے وہاں ایک اپراد میں ستھائی وارنٹی بھی رہا ہے تو اس کی تلاس میں ہم آلیڈی تھے تو یہ اپنے ساتھی رامگری بیادوں کے ساتھ مل کر کے رات میں اس کے گھر میں جاتا ہے اور وہ اسے پریچک تھی اس لئے اس نے آرام سے دروازہ کھولا اور اس نے اس کو دروازہ کھولتے ہیں پھر اسے مار ڈالا اسے کلھاڑی سے اور وہ کلھاڑی بھی ایجیٹس برامت ہوئی ہے ان کے انسے لگ پھر اور پھر اس کو جو ہے گھسیٹ کے اندر کمرے میں لے گیا اور وہاں پر اس نے گدہ ہی پلٹ کے اور جتنے کپڑے اپڑے تھی وہ ڈال کے اس میں آگے پریمکہ کی یہ نظر اندازی پریمی گھڑا کو چوبنے لگی اس بیچ گھڑا کو شک ہوا اس کی پریمکہ کسی اور سے دل لگا بیٹھی ہے تو پھر اس دل جلے نے ایسے انتقام لیا رات میں پریمکہ کے گھر میں اپنے رشتے دار کے ساتھ انٹری کی اور پھر محبت کی قبر بناتی سیدھی میں حریش دویویدی کے ساتھ بیورو ریپورٹ نیوز ایٹین مدھی پردیش چھا تیز گڑ اور ہتیا کان کا لائف سی سی ٹی بھی فوٹیج آپ کے بھی رونٹے کھڑے کر دے گا پی جی میں رہ رہی 22 سال کی لڑکی کی بے رہمی سے ہتیا کر دی گئے گلہ کاٹ کر لڑکی کا قبل کر دیا گیا آخر لڑکی پر حملہ کرنے والا جس کلر کون جس ہتیاری کا کنیکشن جڑ رہا ہے ایم پی سے پولس کی ایک ٹیم ایم پی بھی گئی کیا اس قتل میں انتقام کی کوئی کہانی ہے لائف سی سی ٹی وی پھوٹیج پی جی ہتیا کان کا بھوپال کنیکشن بینگلورو کے کور منگلہ میں لڑکی کا قتل مرڈر لائف وہ کون تھا گلہ کاٹ کر لڑکی کا مرڈر رونگٹے کھڑے کر دیں گے یہ دیر منٹ رات کے قریب ٹی وی پھوٹیج قید ہوا جو رونگٹے کھڑے کر دے گا ابھی یہاں کوئی دکھائی نہیں دے رہا لیکن تھوڑی دیر بعد ہی ایک لڑکا نظر آتا ہے جس کے ہاتھ میں ہے چاکو وہ اس روم کو کھٹ کھٹ آتا ہے اس کے بعد جو تصویر قید ہوئی وہ تھررا دیتی ہے ایک لڑکی کے ساتھ آر او پی جھوما جھٹکی کرتا ہے اسے مارتا ہے پیٹتا ہے اس پر چاکو سے وار کرنے کی کوشش کرتا ہے لڑکی خود کو بچانے کی کوشش کرتی ہے آر او پی سے سنگھرش کرتی ہے لیکن آر او پی لڑکی کے بال پکڑ کر اسے مارتا ہے نیچے گرا دیتا ہے اور پھر لڑکی کے گلے کو چاکو سے کٹ کر فرار ہو جاتا ہے اس حملے سے لڑکی دم توڑ دیتی ہے پولس کی مانے تو پی جی میں 22 سال کی قرطی رہا کرتی تھی قرطی بیہار کی رہنے والی تھی قرطی کماری پرائیویٹ جوب کر رہی تھی جو پی جی میں رہتی تھی پولس کو شک ہے کہ آر او پی یوک بھوپال کا رہنے والا ہے جس کی تلاش میں ایم پی پولس کی ٹیم بھی پہنچی ہے آر او پی کو پکڑنے کے لیے پولس نے تین ٹیم میں بنائی ہے ایک ٹیم ایم پی میں آر او پی کی تلاش کر رہی ہے جس طرح سے واردات کو انجام دیا گیا کیا آر او پی اور قرطی ایک دوسرے کو جانتے تھے آخر قرطی کی حتیہ کیوں ہوئی کیا قتل میں انتقام کی کوئی کہانی ہے سب سے بڑا سوال آخر یہ ہتیارہ کون ہے اور کہاں چھپا ہے کیسے اس نے پی جی میں انٹری کی کیوں قرطی کی چیخنے چلانے کی آواز کسی کو سنائی نہیں دی یہ کلر کہاں ہے بیورو ریپورٹ نیوز ایٹین مدھی پردیش چھتیز کر اور اب خلاصہ کریں گے کانگریس نیتا کے قتل کا قتل کے لیے قاتلوں نے دوسرے راجے سے لوہار سے جہاں خاص ہتھیار بنوایا دو قاتل تھے جن کا انتقام ایک جیسا تھا اکھر کس انتقام میں قید ہے قتل کا راز دیکھیں کانگریس نیتا کا قتل ایسے مگایا گیا موت کا ہتھیار سارنگر ٹو اڑیسا ہتھیارے کی چال دو دن پہلے بنا قتل کا پلان چلے کپڑوں میں چھپا سراغ وہ ایک کلو ہتھیارے بے نکاب دو قاتل ایک انتقام کانگریس نیتا ہری رام پٹیل کی ہتھیا کی وہ سازش جو حیران کرنے والی ہے 23 جولائی کو ہری رام پٹیل کی لاش برمکیلا تھانے علاقے میں ملی پولس کو خبر ملی تھی کسی کی لاش سنگارپور گاو میں پڑی ہے یہ لاش کانگریس نیتا ہری رام پٹیل کی تھی جس کی ہتھیا کے لیے ایک خاص ہتھیار لوہار سے ان آروپیوں نے تیار کروایا اڑیسا کے لاہور سے ایک خاص تلوار تیار کروای گئی ایک دم ڈیز دھار والی ہتھیار تیار ہوتے ہی آروپی ہیمانند اُرف گھٹو سارتھی اور گوپل سدار نے مل کر ہری رام پٹیل پر بے رہنی سے تابڑ توڑ پار کیے سارنگڑ کی برمکیلا تھانا پولس اس کیت کی تختیش کر رہی تھی ہمیں دس بجے سوچنا پرابت ہوئی تھی کہ یہ ایک بیگتی جو ہے اس کی جو ہے لاش برمکیلا تھانا چھتر میں ہی گرام سنگھ گارپور گاؤں میں ملی ہے تو اس پہ ہم نے توریت جو ہے اس میں معاملہ پنجیبت کر اپراد پنجیبت کر فرنسک ٹیم کو سوچنا دی تھی اور فرنسک ٹیم کو بلا کر اس میں سوکشنوزہ سے جان چالو کیا ساتھ ہی اس کے ساتھ ہم سب ہی الگ الگ جو جتے بھی ہمارے آفیسرز تھے جو دونوں ڈی ایس پی ہیں سارنگر بھی لائے گیر کے ایس ڈی او پی اور ایڈیشن ایس پی ان سب کے انڈر جو ہے کلوز کے جتنے بھی تھانہ برپاری تھے ان کے انڈر بھی بھی نے ٹیم بنائی ہی ہم نے فائنلی اس میں جو ہے چھے آروپی ہیں ان کو ہم نے بلا کر ان سے پوشتاج کیا سہکی قاتل میں پولس کے ہاتھ کھالی تھے لیکن کچھ ایسے سراغ ملے جیسے موبائل لوکیشن اور دوسرے سائنٹیفک سبوٹ جس سے دونوں آروپی پولس کے ہاتھیں چڑے دونوں قاتلوں کے پاس قتل کا موٹیف تھا دونوں کا موٹیف ایک جیسا ہی تھا بیازدر بہت زیادہ تھا اس پیسے کو واپس نہیں کر پا رہا تھا اس نے بھی دس ہزار روپے پہلے لیا تھے تو مولدھن کا دہیزار روپے چکا چکا تھا ایک ورش پہلے بٹ جو ساڑھے سات ہزار ابھی تک نہیں دے پایا تھا اور اس کے لئے بیازدر کے روپ میں ہی وہ ہر مہینے پندرہ پندرہ سو روپے دے رہا تھا دو کا دل ایک انتکام جن دونوں نے ایک خاص ہتھیار تیار کروایا آخر انتکام کی یہ کہانی کیا ہے ان لوگوں نے اپنے رشتداروں کے ساتھ مل کر دونوں کیونکہ اس چیز سے کافی پریشان تھے اور ان دونوں اسی سے آکروشت ہو کر انہوں نے ایک اوڑیسہ سے کانٹیک کر چار پہیا وہاں کا جو پٹا یوز ہوتا ہے اس پہ تلوار نوما ایک ہتھیار بنایا تو ہم نے جہاں سے وہ ہتھیار بنا تھا وہاں بھی پوشتاج کیا ہے تو انہوں نے بھی بولا ہے کہ یہ لوگ آئے تھے دراصل ہری رام بیاج پر روپے اُدھار دیتا تھا لیکن بیاج بیس پرسنٹ بسونتا تھا وہ بھی صرف چار دن کے آروپیوں نے اُدھار لیا تھا لیکن مول دھن سے زیادہ رقم وہ بیاج میں ہی دے چکے تھے تئیس کی راتری کو اس کو فالو کر کے اور اس کو گیر کے روک کے اور اس پہ دھاردار ہتھیار سے ہتھیار مطلب اٹیک کر اس پہ اس کا ہتھیار کیا ہے بیاج سے چھٹکارے کا جو راستہ اکھتیار کیا گیا وہ دل دہلانے والا ہے بلادہ وازار میں یوگیش یادف کے ساتھ بیورو ریپورٹ نیوز ایٹین مدھیپردیش چھتیزگر اس شخص کو پتا ہی نہیں تھا اس کی پتنی کی ہتھیار ہو جو کی ہے سوشل میڈیا پر جہاں سوشل میڈیا پر لاش کی تصویر بارل ہوئی پتنی کی لاش کی تصویر دیکھ کر پتی دنگ تھا جس نے پولس کو بتایا کاتل کون ہے دراصل وہ مرنے سے پہلے کاتل کا سراغ دے گئی کیا ہے وہ سراغ دیکھیں سوشل میڈیا پر وائرل وہ تصویر پتنی کی لاش دیکھ پتی کے اڑے ہوش کتل سے پہلے بیوی نے دیا سراغ پہلے جیتا بھروسہ پھر کر دیا کتل میری پتنی کا کاتل ہے پتا کے مڈر کا شک ہتھیارے کا پدلہ پور اس لاش کی تصویر سوشل میڈیا پر بارل کی جا رہی تھی اسی لیے سرکولیٹ کی جا رہی تھی کہ اس بات کا پتا چلے کہ آخر یہ لاش کس کی ہے لاش کی تصویر محلہ کے رشتداروں کے پاس پہنچی پتنی کی ہتھیا سے پتی بے خبر تھا جب رشتدار نے مرتق محلہ کے پتی کو پتنی کی ہتھیا کی خبر دی اور یہ کہا کہ لاش کی تصویر دیکھو ووٹس ایپ گروپ پر مندسور کے دلودہ تھانا علاقے کے آکیا اماہیڑا روڈ پر گٹو بائی کی لاش ملی تھی لیکن گٹو کا قتل کس نے کیا اور کیوں یہ گٹو کے پتی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا پریاس کیا کہ کیسے ہی کر کے پہلے مہیلہ سے دوستی کری اور مہیلہ کے جب اس کا مہیلہ کا وطاق اس نے جیت لیا تھا تو مہیلہ اس کو اپنے ساتھ کہیں بھی لانے لے جانے لگی تھی اس کو اپنے ساتھ اس دن بھی مہیلہ نے اس کو دلودہ سے واپس زمنا لے جانے کے لئے پون کر کے بلائے تھا تو یہ پہنچ گیا تھا اور راستے میں لوٹ سے وقت جب سنسان جگہیں مل گئی تو اس نے مہیلہ کے ساتھ ملے جوڑی بزرستی کرنے کا پریاس کیا مہیلہ نے جب ریجرس کیا تو اس نے مہیلہ کے ساتھ مارپیٹ کری اور اس کا پیلٹ سے گلا دوا کے ہتھیا کری یہ ہتھیارہ اتنا شاتر ہے کہ اس نے قتل سے پہلے مہیلہ کا بھروسہ جیتا گٹو بائی اس آروپی پر اتنا یقین کرنے لگی کی وہ سے اپنے ساتھ ہی لے جانے لگی واردات والے دن بھی آروپی کے ساتھ گٹو بائی باہر گئی تھی آروپی نے اس سنسان جگہ پر موقع پاتے ہی گٹو بائی کی ہتھیا کرتی بیلٹ سے گلا دبا کر مار ڈالا موسیقی اب سنیے کیسے کھلا سا ہوا موت سے پہلے گٹو بائی نے اپنے پتی سے کچھ ایسا کہا تھا جس سے آروپی کلدیب کا راج فاش ہوا دراصل گٹو بائی صبح گیارہ بجے گھر سے نکلی شام ساڑھے ساتھ بجے کال کر کے کہا کہ میں کلدیب کے ساتھ ہوں اس کے ساتھ ہی روٹوں گی یہی تھا وہ کلو گٹو بائی تو نہیں آئی خبر آئی اس کے قتل کی دراصل آروپی کلدیب اور گٹو بائی پڑوسی تھے جسے شک تھا اس کی پتا کی موت گٹو بائی کی وجہ سے ہوئی ہے شراب میں گٹو بائی نے کچھ پلا کر پتا کو مار ڈالا ہتھیارے کا یہ بدلہ پور تھا مندسور میں نرین دھنوتیا کے ساتھ بیرو ریپورٹ نیوز ایٹین ادرپردیش 36 گڑ اس فارم ہاؤس میں کسی نے کھونی کھیل کھیلا فارم ہاؤس کے چوکیدار کا مڈر ہوا تھا بی جے پی نیتا کا یہ فارم ہاؤس ہے آخر کاتل کون ہے حیرانی دیکھئے کاتل کا کنیکشن بھی اسی فارم ہاؤس سے ہے آخر مڈر کی مسٹری کیا ہے پہلے چھلکائے جام پھیر کیا کام تمام کلہاڑی سے انتکام کا وار فارم ہاؤس میں خونی کھیل چھیڑا تم مار ڈالا اس فارم ہاؤس میں خونی کھیل کھیلا گیا اس شخص کی بے رہمی سے ہتھیا کی گئی فارم ہاؤس بی جے پی کی نیتا کا ہے قتل ہوا تھا فارم ہاؤس کے چوکیدار سنجے تھاکر کا جس کی کلہاڑی سے وار کر کے بے رہمی سے ہتھیا کر دی گئی قاتل کہیں باہر سے نہیں آیا بلکہ ہتھیارہ بھی اسی فارم ہاؤس میں تھا اس ساروپی نے جس کا قتل کیا اس کے ساتھ رات کو جام چھلکائے لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ سنجے چھاکر کا کام تمام کر دیا بالاوات کے کوچیرہ گاؤں میں فارم ہاؤس کی یہ میسٹری بنی ہوئی تھی رکھتی ہے اس کو کسی نے داردار حتیاب سے مارا ہے لیکن پولس کو اہم سراغ ملا تھا وہ سراغ تھا سنجے تھاکر نے کسی کے ساتھ رات میں پارٹی کی اب سنیے آروپی کون ہے دراصل آروپی بھی چوکیدار ہے جو اسی فارم ہاؤس کا چوکیدار ہے جہاں سنجے چوکیداری کرتا تھا آخر رات میں ایسا کیا ہوا کہ آروپی کے سر پر خون سوار ہو گیا دراصل آروپی اور سنجے دونوں شراب پی رہے تھے لیکن اسی بیچ آروپی کی پتنی سے مرتق چھیل کھانی کرنے لگا اس کے بعد آروپی کے سر پر خون سوار ہو گیا چھیل کھانی کی سزا تھی موت دھم تاری میں عوشیق پانڈے کے ساتھ بیورو ریپورٹ نیوز ایٹین واشروم نکل کا اڈا بنا ہو کلاس روم کے اندر سے باہر تک چٹ کا امبار لگا ہو یہاں تک کی اوڑا دستہ جب نکل چیک کرنے آتا ہے تو ان کا بھی سواغت نکل کی پرچیوں سے ہوتا ہے بھن سے ایسی ہی تصویریں سامنے آ رہی ہیں اب نکل چیوں نے پرچی پر پنگا ہونے پر نکل کا نیا طریقہ ایجاد کر لیا آپ بھی دیکھئے نکل چی ہیں کی مانتے نہیں اور ہاں کہاں سگنیچر سے پکڑے گئے منا بھائی یہ بھی دکھائیں گے کلاس روم میں بھکری ہوئی یہ پرچیاں واش روم بنا ہے نکل کا دار کمرے میں علماری کے نیچے بھی نکل کا سامان چیٹ کا زخیرہ دیکھئے یہاں تک کہ جب ادھکاری چھاپا مار نے آئے تو ان کا سواغت بھی چیٹ سے ہی ہوا آدھکاری کی گاڑی کے اوپر بھی گری تو چھٹ تو سوچ سکتے ہیں کہ کیسے بھند میں نکل کھولیام ہو رہی ہے لہار شاسکی مہا ویدیالے میں نکلچی سٹوڈنٹس نے بھلے ہی چاہے سال بھر مہنت نہ کی ہو لیکن نکلچی نکل میں کوئی کور کسر نہیں چھوڑ کچھ دن پہلے کی یہ تصویر بھند کی ہے ایکشن بھی ہوا sdm نے کلیکٹر کو لیجر لکھا لہار شاسکی مہا ویدیالے اور لہار iti مہا ویدیالے کے پراشار نیلب بھی ہوئے بی اے بی ایس تی کے اگزام چل رہے ہیں تو سوال تھا کہ اب جو ہونے والا پیپر ہے اس میں نکل بند ہوئی کیا تو نکل چیوں نے اس کا بھی توڑ نکل پکڑے جانے کا خطرہ ہے تو سیدھے موبائل میں ہی سر گھوسا کر نکل کر رہے ہیں لیکن نکل چیوں کے قسمت انہیں دگا دے گئی پھر چار نکل چی پکڑے گئے سوچئے کیسے موبائل لے کر چھاتروں کی کلاس میں انٹری ہوئی ہوگی کس کی شے ملی ہوئی ہے نایب تحصیل دار جگن کشوہ موقع پر پہنچے تو موبائل والے یہ نکل چی پکڑے گئے موبائل ضبط ہوئے اور کاروائی ہوئی مونہ بھائی پکڑے گئے نیرو ڈگری کالج میں بی ایٹ سیکنڈ سیمیسٹر کے ایکزام میں دو فرزی سٹوڈنٹس کی پول تب کھلی جب نہ تو سیگنیچر ملے اور ناہی چہرہ انوراق کی جگہ وشال ایکزام دے رہا تھا اور محمد مومتاز کی جگہ پاون پرزی سٹوڈنٹ بن ایکزام میں بیٹھا تھا پرینسپل کو شک ہوا اور دیہا تھانے میں ماملہ پہنچ گیا پہنے 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 سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ کے رہنے والے بیشال رادش مہربان اور وہ محمد مومتاز آلا میں پہن پہن اہربار ایکزام دینے کے لئے آئے تھے تو کاللج پرمندن کی طرف سے تھانہ میں آوز محمد پیش کیا گیا جس پر سے ان کے خلاب میں دھاراؤں میں محمد پنجی بد کیا گیا ہے اس میں تین پڑے چار پریش شا دینی بھی لگایا گیا ہے اور جو بھی ساتھ سامنے آئے آخر کب سودھے کا سسٹم اور کب اقل آئے کی ان منہ بھائیوں کو بیورو ریپورٹ نیوز ایٹین اور کرنیلز میں آج بس اتنا ہی آپ دیکھتے رہے نیوز ایٹین